اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ ایک نیک ڈیزائن شیئر کرنا چاہتا ہوں بہت ہی سیمپل اور ایزی بننے والا نیک ڈیزائن ہے یعنی کہ اس طرح کے گلے جو ہوتے ہیں یہ بعض جو ہماری شرڈ رہتی ہیں اوپر یہ گلہ جو بنا تو یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور بعض دفعہ مطلب اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ کوئی جو ہوتا ہے وہ بورڈ نیک پہننا پسند نہیں کرتا تو اس کے لئے پھر ہم کوئی اس کو کٹ کر کے اس کے اوپر ریزائن کرنی پڑتی ہے تو یہ کڑھائی والا اس پہ تلے کا کام ہوا ہے اس سوٹ پہ تو آپ چلتے ہیں اس کا نیک میں آپ کو ریڈی کر کے دکھاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے جو ہے بکٹم کے اوپر نیک کٹ کر کے راؤنڈ نیک میں نے کٹ کی ہے تو میں آپ کو اس کی میئر میں بتا دیتی ہوں کہ میں نے یہ کتنا لیا ہے تو میں نے پیسٹ کر دیا تھا کپڑے کے اوپر تو اس کے کے سے یہ دیکھیں میں آپ کو اس کو میئر کر کے بھی بتا دیتی ہوں یہ میں نے لیا ہے ساڑھے تین انچ چھوڑائی میں لیا ہے کیونکہ تین انچ ہمارا تیار ہوگا جو گلے کے آکر ڈیزائننگ ہوگی تو وہ ہاف انچ کی تقریبا ہوتی ہے تو اس پہ کور ہو جاتا ہے اور لمبائی پہ میں نے ساڑھے ساتھ لیا ہے اور نارمل جو نیک ہوتا ہے وہ ساتھ ہوتا ہے اس طریقے سے تو یہ ہم نے پھر اس کا بوکس بنا کے تو میں نے اس کو گلائی میں شیپ دے کے اس کی کٹنگ کی ہے ٹھیک ہے تو جس کو گلہ کٹ کرنا بھی نہیں آتا مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں میں ان کو جو ہے کٹ کرنا بھی سکھا دوں گی میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی چینل پہ میری موجود ہے میں نے نیک کٹ کرنے بھی سکھائے ہوئے ہیں تو پھر بھی میں اسے کھا دوں گے تو یہاں پہ میں نے دوری دو قسم کیلئے ہے یعنی کہ شلٹ کے اوپر جو یہ دوسرا کلر ہے وہ بھی ہے اور میں نے دونوں میچ کر کے تو میں اس کے اوپر اس کی ڈیزائننگ کروں گی یہ ہماری شلٹ کا دامن ہے اس میں یہ کلر تھا تو اس وجہ سے جو ہے میں نے دوری بھی اسی کلر کیلئے ہے ایک بلیک کلر کیلئے ہے اور ایک یہ کلر کی تو دونوں کو میں نے دوری بنا لی تھی اور پھر میں اس کے اوپر اس کی ڈیزائننگ کرتی ہوں تو دوری بنانا میں نے بہت سی ویڈیو میں سکھایا ہوا ہے لیکن پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی ہے تو میں دوبارہ بھی ان کو سکھا دوں گی لیکن مجھے کومنٹس میں ضرور بتایا کریں تو یہاں پہ جو ہے یہ میں نے نیک پیسٹ کر لیا ہے اب میں اس کے اوپر جو ہے سلائی لگاؤں گی بلکل بکرم کے اوپر کیونکہ ہم نے بیک سائیڈ پہ اس کی ڈیزائننگ کرنی ہے تو ہمیں یہ نظر آنا چاہیے تو میں نے یہ مارکٹ کی مدد سے اس کے اوپر نشان جو لگایا ہے بلکل آپ نے اسی کے اوپر سلائی لگانی ہے تو اگر آپ چاہیں تو دوسرا جو یعنی کہ اس کا داگہ ہم نے لیا میں نے تو بلکل سیم لیا ہے اور آپ دوسرا داگہ بھی لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے نظر آ جائیں یہاں پہ مجھے تو نظر آ رہا ہے لیکن سوری ویڈیو میں شاید آپ کو زیادہ نی شو ہو رہا لیکن مجھے یہاں پہ نظر آ رہا ہے لیکن میں مارکٹ کی مدد سے آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں میں نے اس جگہ پہ یہ سلائی لگائی ہے تو اسی سلائی کے اوپر ہم نے اس سائیڈ پہ جو ڈوری ہیں ہم نے اس کی ڈیزائننگ کرنی ہے لپس کی مدد سے میں اس کے اوپر یہ ڈیزائن بناؤں گی اور پھر ہم شرٹ کے اوپر اس کو سٹچ کر کے جب سیدھا کریں گے تو یہ جو اس طریقے سے جو میں آپ کو سکھا رہی ہوں تو یہ ہماری گم سلائی میں گم سلائی کے طرح جو ہے نا یہ لگتی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ گلے کو ریڈی کر کے دوبارہ بھی مطلب آپ اس طریقے سے اس کو لگا سکتی ہیں لیکن یہ طریقہ جو ہے یہ طریقہ ایک قسم کا مضبوطی سے جو نیک ڈیزائن ہے ہمارا پائیدار یعنی کہ بہت چلنے والا جو ہوتا ہے نا یہ اس طریقے سے ہمارا لگتا ہے تو ہم ایسے کر کے جو ہے یہاں پہ سلائی لگانگے اوپر میں نے ہافین جو ہے سلائی کے لیے چھوڑ دیا ہے جو کندوں میں جوائن ہوتا ہے وہاں سے نیچے ایسے میں یہ جو ہے شروع کر رہی ہوں لگانا میں تو ہمیشہ اس طریقے سے نیک جو ہے وہ سٹچ کرتی ہوں اور اگر آپ چاہیں تو آپ یہ چیزیں جو ہاں پٹی وغیرہ کے جو ڈیزائن میں نے شیئر کی ہیں تو آپ اس طریقے سے بھی لگا سکتی ہیں یعنی کہ راؤنڈ ہو جیسا بھی آپ نیک پہننا چاہیں اس طریقے سے آپ بنا کے تو یہ بعد میں بھی لگا سکتی ہیں لیکن مجھے جو ہے اس طریقے سے زیادہ پسند ہے کیونکہ یہ صفائی کے ساتھ بھی آتا ہے بالکل نیٹ طریقے سے جو اس کے یہ ہمارے کٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہ جو سلائی کر کے جو بچا ہوتا ہے کپڑا یہ بھی اندر کی طرف چھپ جاتا ہے تو بہت ہی نیٹنس کے ساتھ جو ہے یہ نیک تیار ہوتا ہے تو مجھے زیادہ تر یہی پسند ہے میں اس طریقے سے ہی زیادہ بناتی ہوں لیکن ایک ویڈیو میں میں نے اس طریقے سے بھی آپ کو سکھایا ہوئے جیسے آپ یعنی کہ گلک کو بنھا کے تو پھر آپ یہ چیزیں لگا دیں تو پھر بھی یہ بن جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو ریڈی کر لیا میں نے ایک لپی جو ہے وہ بلیک کلر کیلئے اور ایک جو ہے میں نے یہ دوسری لیے میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتی ہوں جب ہم اس کو پلٹیں گے تو یہ آسانی کے ساتھ ہمیں نظر آ جائے گی یہاں پہ آپ کو فیلحال نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ جو کپڑا ہے وہ بلیک کلر کا ہے تو یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن جب ہم سٹیچ کریں گے اس کو ہم اندر کی طرف پلٹیں گے تو پھر آپ دیکھئے گا آپ کو یہ جو ہیں بلکل صفائی کے ساتھ نظر آئے گا اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ جو نیک ڈیزائن ہے یہ بن کر ریڈی ہوگا اور سمپل سا ڈیزائن ہے اتنا زیادہ ہیوی بھی نہیں ہے اور پینے بھی بہت پیارا لگتا ہے یہ اور اس سوٹ کی جو فل ڈیزائننگ ہے آپ بھی مس مت کیجئے گا اور سکپ کر کے آپ ویڈیو کو مت دیکھا کریں پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو جو ایک ایک میں جو طریقہ سمجھاتی ہوں وہ آپ کو سمجھ آج ہے اچھے طریقے سے اور اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو میں آسان طریقے سے سمجھاؤں لیکن پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو مجھے ضرور بتایا کریں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نیک کو سٹیچ کر رہی ہوں سٹیچ کرنے کے بعد میں اس کو پھر کٹ کر لوں گی اور اندر کی طرف پلٹوں گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تو اس سے جو ڈریس کی جو اور بھی ڈیزائننگ ہے دامن کی بازو کی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو جو ویڈیو میرے آنے والی ہے اس سے پہلے آپ جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ جو یہ ڈیزائن میس نہ کریں تو یہ دیکھیں ہم نے جب اس کو پلٹا تو یہ کتنی صفائی کے ساتھ پلٹ کر اندر آیا اور یہ اس کی لک بھی آپ دیکھیں کتنی حبصورت لگ رہی ہے تو میں اس کے اوپر بھی ایک سلائی لگاؤں گی بلیک سوٹ ہے اتنا زیادہ نظر نہیں آتا لیکن اگر اور کوئی سوٹ ہوتے تو اس کے اوپر آپ سلائی بشک نہ لگائیں پریس کی مدد سے بٹھا کے تو آپ اس کو ترپائی کر لیں لیکن یہ بلیک تھا اتنا زیادہ شو نہیں ہو رہا تھا تو اس سے سلائی سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جو لپس ہیں یہ مضبوطی کے ساتھ اور بھی مضبوط ہو جاتے ہیں اندر کی طرف یہ نکلتے پھر نہیں ہیں تو میں ایک سلائی صرف میں نے بلکل کنارے کے اوپر لگائی ہے اور جو دوسری ہے وہ میں اندر سلائی نہیں لگاؤں گی میں اس کو یہاں سے ترپائی کروں گی تو یہ تھا ہمارا نیک ریزائن اور اس کا جو پورا لک ہوگا وہ بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی اور جو سوٹس ہیں ان کے بھی ریزائننگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ ہمارے جو نیک ریزائن بلکل ریڈی ہو گیا اور کتنے خوبصورت طریقے سے نیٹ طریقے سے یہ جو ہے ریڈی ہوئے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا کیونکہ میرا نیو چینل ہے آپ کے سپورٹ کی ضرور رہتا ہے تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں ملتے ہیں